موسیقی اور پاک نامے آپ سب گھسلا جی بھر کے پرستش کی ہے خدا کو مبارک کہاں ہے اب وقت ہے خدا من کا بویتر کلام سنا جائے خروج کی کتاب اس کا پندرمہ باب پہلی آیت ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے بلکہ دوسری آج بھی پڑھئے سال سے خروج کی کتاب پندرمہ باب پہلی دو آیات تب موسیقی اور بنی اسرائیل نے خدا من کے لیے یہ گیت گایا اور یوں کہنے لگے میں خدا من کی سنا گاؤں گا کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا اس نے گھوڑے کو سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا خدا من میرا زور اور راگ ہے وہی میری نجات بھی ٹھیرا وہ میرا خدا وہ میرا خدا ہے میں اس کی بڑائی کروں گا وہ میرے باپ کا خدا ہے میں اس کی بزرگی گاؤں گا خدا من کے پاکلام کے شعب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے سب کہیے آمین آمین یہاں پار بنی اسرائیل نے ایک گیت گایا ہے اور جب ہم گیت کی بات کرتے ہیں تو جو گیت ہے یہ ویسے ہی نہیں گیا جاتا اس کا کوئی ریزن ہے اس کا کوئی سمب ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک گیت گیا ہے اور اس کو موسیٰ کا گیت اور بنی اسرائیل کا گیت کہا جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ گیت اڑھونے کیوں گیا کلام کی ایک ورس ہے جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤں گیت گاؤں اور نوٹ کے جیے یہاں نظر آتا ہے کہ وہ خوش ہیں کیونکہ خوشی کے وقت کیا کر رہے ہیں گیت گا رہے ہیں عجیبے ہونے خوشی کے وقت گیت گا رہے ہیں ہے نا بھائی نے بڑی کوشش کی آپ ساتھ اس کے ناچے بھی جھومے بھی پر پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ناچے جھومے سردی تو جی تو یہ گیت گایا گیا ہے سمدر کے کنارے سنیے ذرا یہ گیت سمدر کے کنارے گایا گیا نوٹ کی دیئے جب سمدر کے پچھلے کنارے پر تھے وہاں رونا اور دھونا سمدر کے پہلے کنارے پر چیخو پکار سمدر کے پہلے کنارے پر گلا اور شکوا سمدر کے پہلے کنارے پر در اور خوف سمدر کے پہلے کنارے پر پریشانی اور میوسی یہ گیت بتاتا ہے پہلے کنارے کے بعد دوسرا کنارہ بھی آنے والا ہے جو پریشانی کا نہیں جو میوسی کا نہیں جو دکھ کا رہی جو غم کا رہی جو تھی خوکو کار کا نہیں بلکہ شاعت بانی کا ہے گیتوں کا ہے ناچنے کا ہے جوبنے کا ہے خوشی کرنے کا ہے اور مولان زینیات ہیلویہ کبھی کبھی لوگ پہلے کنارے پر کھڑے ہو کے گھبرا جاتے ہیں اور اپنے اوپر موت کو لگو کر لیتے ہیں اپنے اوپر شرمندگی کو لگو کر لیتے ہیں اپنے اوپر محیوسی کو رسیب کر لیتے ہیں میرے بھائی اگر خداوند آسمان کا خدا تیرے ساتھ ہے تو مت سوچ اس کے موت ہی منڈھلاتی رہے گی مت سوک کے محیوسی ہی سوار رہے گی بلکہ تجھے چھومنے کا موقع بھی ملے گا تجھے گانے کا موقع بھی ملے گا اور شاد مانی کرنے کا موقع بھی ملے گا جن دشمنوں سے تو خوف صدا ہے ان کی لاشے ہی تجھے دکھائے دیں گی جو دشمن تجھے کبھرائے ہوئے ہیں وہ خاک اور راہ کھو جائے گے اور جو دروازے بند ہیں مت سوچ کے بند رہے گے وہ کھل جائے گے تیرے آگے بڑھنے کے لیے آگے چلنے کے لیے وہ دروازے کھل جائے گے کیونکہ آسمان کا خدا تیرا خدا ہے ہیلیلویہ 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 آمین بنی اسرین نے گیت گیا ہے یہاں پر خوبصورت گیت ہے گیت کی ورڈن جو ہے وہ بہت پیاری ہے لیکن اس کی طرف میں ابھی نہیں جاؤں گا گیت گانے کا کاز کیا ہے ریزن کیا ہے جب کسی کی شرمندگی اس سے ہٹ جائے تو پھر تے گیت بڑھ دائیں کے نہیں بھولیے جب کسی کی پریشانی اس سے ہٹ جائے تو گیت کا تقاضہ ہے یہ ہوا کا تقاضہ ہے کہ گیت گیت گید ہے انہوں نے گیت اس لیے گیا پہلی بات ہی آدھ کیجئے کہ سمندر نے ان کو راستہ دے دیا انہوں نے گیت اس لیے گیا کہ وہ دشمن جن سے یہ خائف تھے وہ بھی مر بیٹا نہ صرف دشمن ہی مر بیٹا بھلکہ لکھا ہے اس نے گھوڑے کو سوار سمیت کہنا دیا ایک خادم کہتا ہے اسی شطان دیاں پھٹیاں گھیڑ دیاں گے سننے والا ہنسا انہوں نے کہا ایک فلم ہی لگ لگتا ہے سننے والا ہنسا انہوں نے کہا پھئے جی ہسونا گوھر کرو کلام دے یہی موسیٰ کا گیت خروج پندرمہ باپ خدا نے ان کے پئیوں کو نکال دیا پڑھ لیے جنجلی خدا نے ان کے پئیوں کو نکال دیا اور یہ اس وقت ہوا جب خدا ان کی فیور میں دیا اور خدا نے نہ صرف سمدر ہی چیرا ہے بلکہ ان کے رتوں کو بھی اور ان کے گھوڑوں کو بھی جن پر انہیں نال تھا ہاں جی ختم کر دیا تو با کر دیا اور سننے ذرا پہلے تو ان کو یہ خوف تھا کہ دشمن ہمیں آ لے جائے گا جب وہ نکل آئے یہ خوف تھا کہ دشمن ہمیں آ کر واپس لے جائے گا یہ گیت اسی لیے گا رہے ہیں کہ دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اب دوبارہ اسیر نہیں کر سکتا نہ ہی تمہارا یہ کیتی بن سکتے ہیں کیونکہ نیکسٹ ڈی انہوں نے دیکھا پانی کے اوپر ان کی لاشیں تیر رہے ہیں جن کا خوف تھا جن کا خوف تھا اور جب وہ فتح ملتی ہے تو موں میں کیا ہوتا ہے گیت ان کو فتح ملی دشمن پر بولیے یس ان کا راستہ کھلا یس تو پھر موں میں کیا ہونا چاہیے تھا یہی تو ہے جب دود کی اور جولیت کی جنگ ہوئی ایک بڑی فتح ملی تو وہاں کی بیٹھیوں کے موں میں گیت تھا جب دود جا رہے ہیں اور وہ گا رہی ہیں اور وہ بجاتی ہیں ڈاپ پر اور وہ ناچتی ہیں اور وہ کہتی ہیں سول جب بھی مارے ہنجی ہزاروں دود جب بھی مارے تو ان کے موں میں بھی کیا تھا ایسا ڈی زندگی کوئی فتح نہیں ہوئی شبش بولیے کوئی دروازہ نہیں کھلیا یا سارے نوید واسطی دروازے کھلے نہیں جینا ڈان دو ہٹ دا نہیں ہر سال ہر سال گاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہوہ خدا میرے ساتھ ہے اس نے میرے دروازے کھولی اور جس کی زندگی کے اندر خدا کام کرتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کے پاس کی جب مکنسہ مریم کو سندیسہ ملا جب مکنسہ مریم کے پاس پرشنہ آیا اس نے اس کو سندیسہ دیا اس کے پاس ایک خوبصورتگی میری جان خداوت کی بڑھائی کرتی ہے جب خدا آپ کی زندگی میں آپ کے گرانے میں خاندان میں کام کرتا ہے ہنٹوں پر خوبصورت گیت ہوتا ہے نہیں تو یاد کیجئے حنہ کو جب اس سیمویل کو اٹھا کر وہ حیکل میں جا رہی ہے تو اس کے پاس بھی ایک خوبصورت کیا ہے گیت ہے تو اس کے پاس بھی کیا ہے حنہ جب اس کو لے کے گئی ہے سیمویل کو وہاں لکھا ہے میرا سین خدا ہمد کے تفیل اونچا ہوا پڑھائیے کسی پاسی میرا سین خدا ہمد کے تفیل اونچا ہوا یہ اس کے گیت کے جملے ہیں یہ اس کی شائری کے جملے ہیں ایک وقت تھا اس کی زندگی آنسوں کی زندگی ایک وقت تھا اس کی زندگی پریشانی اور دکھوں کی زندگی ایک وقت تھا اس کا سر شرم سے جھکا ہوا لیکن وقت آیا کہ وہ سر اٹھا کر چل سکتی ہے وقت آیا وہ گیت گا سکتی ہے وقت آیا وہ ستائش کر سکتی ہے کیونکہ خدا مند اسمان کے خدا نے اس کی خوشیوں کو دوبارہ کیا اس کی راند کو بڑھایا خدا مند خدا نے اس پر نگاہ کی نہ صرف حنہ کو بیٹا دیا بلکہ نوٹ کیجئے حنہ کو خوبصورت بیٹا دیا منی اترل کو بہت بڑا نبی دیا اور خدا نے اپنے لئے خوبصورت بندہ پیدا ہلیلویہ تو پھر اس کے پاس خوبصورت کیا تھا گیت تھا ہماری شرمندگی ہم سے ہٹانے والا خدا اس وقت ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے گیت ہمارے دکھوں کو ہم سے رموب کرنے والا خدا اس وقت کیا ہونا چاہیے ہمارے در اور خوبص کو ہم سے ہٹا دینے والا ہمارا خدا اس وقت کیا ہونا چاہیے گیت جب فلسطی سورما مارا گیا تو وہ جو ہر روز بھاگ جاتے تھے یاد کریں ہے نا بھاگ جاتے تھے نا اس کے سامنے سے تو بھاگ جاتے تھے نا لیکن جب وہ فلسطی سورما مر گیا سنیے تو بھاگنے والوں کا بھی ڈر اور خوف ختم ہو گیا بھاگنے والوں کا ڈر صدا کے لیے ختم ہو گیا بھاگنے والوں کی شکاست فتا میں تبدیل ہو گئی اسی طرح سے بنی سے سمودر کے کنارے کھڑے ہیں ان کے اندر بھی ایک خوف تھا پہلے کنارے پر ایک ڈر تھا پہلے کنارے پر ایک چیخ و پکار تھی پہلے کنارے پر لیکن اب وہ دار اور خوف ختم ہو گیا ہے کہ دشمن ہمیں شاکلی تھا اور اب ان کے پاس کیا ہے آمین پھائلیاقت کو خدا نے بیٹی کی صورت میں برکے دی ہے بیٹی اتا کی ہے اب وہ اس کا سرفقر سے کیا ہے بلند ہے آمین جی اس کا سرفقر سے کیا ہے بلند ہے تو میرا خیال ہے اس وجہ دناڑ پائی لیا کہ دے ہونٹا دے کی ہونا چاہید ہے تو باجی دے ہونٹا دے کی ہونا چاہید ہے کدھر ہے بہنگ کدھر گئی بہنگ گیت والی جی یہ گیت خدا دیتا ہے گیت گانے کا موقع خدا دیتا ہے کیونکہ خدا کام کرتا ہے تب ہی آپ گیت گا سکتے ہیں خدا صورتحال کو بدلتا ہے تب ہی آپ گیت گا سکتے ہیں خدا ساری صورتحال تبدیل کرتا ہے تب ہی آپ گیت گا سکتے ہیں اور آج ہم جمع ہوئے ہیں کہ بھائی لیاقت کے ساتھ مل کر اس کی شاد مانی جائے گی وہ خوش ہے ہم مل کر اس کے ساتھ خوشی کو دوبالا کریں وہ خوش ہے اس کے ساتھ مل کر اس کے خدا کو مبارک ہے کیونکہ وہی خدا صورتحال بدلنے والا خدا ہے وہی خدا حالات بدلنے والا خدا ہے جب سمندر چیرا گیا ہے جب پونج مر گئی ہے لوگ پار ہو گئے ہیں تب ہی لوگ گیت گا رہے ہیں اور خدا کی شان لگا رہے ہیں ہمارے لئے بھی تب ہی ضروری ہے اور خدا پھر چاہتا ہے خدا پھر تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی حضوری میں کیا کیا جائے جب تم خوش ہو تو حمد کے گیت گاو نوٹ کریں جی کہاو حمد کے گیت یہ تقاضہ ہے خدا کا ہم سے جب خوش ہے تو تو ہم سب سے تقاضہ ہے لہذا ہم سب مل کر بھائی کے ساتھ گئے ہیں یا پھر ہماری زندگی میں جب خدا کام کرے ہیں کیونکہ ہر شخص کی زندگی میں خدا نے کسی نہ کسی وقت کام ضرور کیا ہوتا ہے کوئی ایسا شخص نہیں جو کہہ سکے جی میری زندگی جو خدا نے کدیر کام نہیں کیتا ہے میں آپ کو بتانا شایدہ ہوں کالا کلام میں لکھا ہے وہ تم تماتی بطی کو نہیں دوچھائے گا اب وہ جی دن وہ اتھوئے پھر دوبارہ کی کرتا ہے تو پھر گیت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں بائبل کے لئے آپ دیکھئے خدا کے لوگ تو زخمی حالت میں بھی گا رہے تھے پلوس اور سلاس آدھی رات کے وقت قید خانہ میں زخمی حالت میں بھی پاؤں زخمی ہاتھ زخمی اور بیڑی اور زجیروں میں بھی گا رہے ہیں ایسا ہے ایفر کو فیدہ ہویا شباش بولیے فائدہ ہوا ہو گیا قید خانہ کے دروازے کھل گئے بیڑیاں اور زجیریں گر پڑیں اس کا مطلب ہے آج بھی گیت کرانے کا فائدہ ہو سکتا ہے جب بھی کوئی گائے گا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن شکر حضاری کا گیت و خدا کی حضور میں اس کی آنر میں پیش کیا جاتا ہے بطور توفہ پیش کیا جاتا ہے بطور اس کی عزاز میں پیش کیا جاتا ہے کہ خلافن ہمارے ساتھ رہتا اور کام کرتا ہے آمین کتنے لوگ خلافن کے لیے گیت پیش کرنا چاہتے ہیں سب لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے ہیں سب لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے ہیں سبی 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 بیٹھے ہوگے سبی 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 موسیقی